نمازکار دوستو میں ڈاکٹر سنتوش پانڈے آپ کا اپنی سومیوپیتھی کی یوٹیوب چینل میں بہت بہت ساگت کرتا ہوں دوستو گصہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے ایسی پریسٹی ہوتی ہے جب کچھ بھی ہمارے من مطابق نہیں ہوتا ہے یا پھر آسپروس کی ہونے والی گھٹنائیں ہمارے من مطابق نہیں ہوتی ہیں دوستو گصہ کا پرڈام یا ریزنٹ کبھی بھی فائدے من نہیں ہوتا ہے یا پھر لیا گیا ایسی کنڈیشن میں لیا گیا گصہ کی کنڈیشن میں آوے کی کنڈیشن میں لیا گیا دیسیزن کبھی بھی فائدے من نہیں ہوتا ہے ہمیشہ نقشان دائق ہوتا ہے دوستو گصہ کی بیسے میں زیادہ تو لوگ کا ماننا ہے کہ ان کو گصہ آتا ہے جس کی وجہ سے ان کو لڑائیاں ہو جاتی ہیں جگڑے ہوتے ہیں آپ سے سمبند خراب ہو جاتے ہیں کبھی کبھی تو یہ گصہ جو ہوتا ہے سمبند تک توڑ دیتا ہے اس میں کچھ لوگوں کو تو گصہ اتنا تیز آتا ہے کہ ایک دوسری کی جان تک لینا چاہتے ہیں کبھی کبھی تو یہ جان لیوا بھی ہوتا ہے اور جان لے لیتا ہے تو کیا دوستو کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ یہ گصہ کہاں سے آتا ہے آخر میں یہ گصہ ابھی تک کہاں تھا جو ابھی آ گیا تو دوستو اصل میں گصہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ایک طرح کا منسی فرسٹریشن ہے جو ایسی کنڈیشن میں آتا ہے جب یا ایسی لوگوں پہ آتا ہے جن سے ہمیں کوئی ڈر نہیں رہتا ہے کہ یہ میرا کچھ کر لے گا یا پھر میرے ان سے سمبند خراب ہو جائیں گے یہ میرا کچھ بھی کر سکتا ہے ادارت کے لیے جیسے ہم کہیں جواب کرتے ہیں یا اوفیس میں ہیں یا پھر ہمارے کچھ بھی بوس ہیں جب بہت سم پہ گصہ کرتے ہیں یا ہمارے زینر ہم پہ گصہ کر رہے ہیں تو بہت آسانی سے ان کا کھڑے 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 ساری باتیں سنتے ہیں وہیں جب ہمارا گھر کا کوئی میمبر ریلیٹیو یا فیملی والا کچھ بھی کہتا ہے چھوٹی چی بھی بات کہتا ہے جو ہمارے من پتابت نہیں ہوئی یا پھر جو ہمیں پسند نہیں آئی تو طورت ہم اس پہ گصہ ہو جاتے ہیں اور اس کا ریاکسن دیتے ہیں وہ چاہے جیسے کریں چاہے اس پہ چلا کے کریں مار کے کریں لڑائی کر کے کریں یا پھر اس سے بولنا بند کر دیں کھانا چھوڑ دیں یا پھر سامان توڑ کے کریں کیسے بھی کریں لیکن کرتے ہیں تو دوستو اس طرح سے تو یہ بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ جیسے ہمیں یہ بات پتا ہو کہ ہمیں گصہ کس پہ کرنا ہے کس چیز پہ نہیں کرنا ہے اور کس کنڈیشن میں کرنا ہے دوستو کروہت یا گصہ یہ بھاؤنا ہوتی ہے یہ ایک فیلنگ ہے یا ایموشن ہے جس میں گصہ کے سامنے ہرڈ ریٹ اینکریز ہو جاتا ہے بلڈ پریشر اگر چک کرائیں گے تو بلڈ پریشر بڑھا ملے گا فیسیل ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں جب بھی دیکھیں گے آپ کسی گصہ والے آدمی کو تو دیکھیں گے اس کا فیس تن تم آ جاتا ہے فیسیل ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں ہرڈ ریٹ بڑھا ملے گا اگر ٹیمپریچر دیکھیں گے چھوکے دیکھیں گے تو اس کا ٹیمپریچر بھی بڑھا ملے گا یا پترمامیٹر میں لگائیں گے تو آپ کو ٹیمپریچر بڑھا ملتا ہے ایک اسٹڈی کہتی ہے کہ دوستو جہادہ تر گصہ ایسی لوگوں میں آتا ہے جو لوگ کائر ہوتے ہیں جن لوگوں میں ڈیسیجن لینے کا پاور نہیں ہوتا ہے جن لوگوں میں پرستیتیوں سے نپٹنی کا پاور نہیں ہوتا ہے کہ وہ سامنے آئی وائل دی آئی جو بھی چیز آئی ہے اس سے ہم کیسے نکٹے ہیں کیا سلوشن نکالا جائے تو انہیں غصہ آتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غصہ ہوتا ہے یہ بات ہوتے ہی غصتے ہیں تو کیا دوستو کچھ اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا کچھ اس کی دوائیاں ہیں تو بے شک دوستو ہومیوپیتی میں بہت اچھی دوائیاں ہیں جن سے پیشنٹ اچھے ٹھیک ہوتے ہیں اچھے پرڈام دیکھے گئے ہیں اچھے ریزنٹ دیکھے گئے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتی ہیں بچوں کی نو نحالوں کی یا پھر اپنی چھوٹے چھوٹے بچوں کی پہلی میڈسین ہوتی دوستو کیمو ملا کیمو ملا دوستو ایسی میڈسین ہے بہت اچھی بچوں کی میڈسین ساویت ہوتی ہے بہت اچھی میڈسین ہوتی ہے یہ بچوں کے لیے اچھی میڈسین اس کنڈیشن میں شاویت ہوتی ہے جب بچہ بہت ہی جاڑا ایریٹیبل ہے چھوٹی چھوٹی بات میں کچھ بھی ہر دم رو رہا ہے ہر دم ہر کچھ ماغ رہا ہے کہ اسے جو بھی سامنے دکھ رہا ہے وہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے جو اس کے پاس ہے اس پاس سے کوئی مطلب نہیں ہے جو بھی سامنے ہے وہ ہی اس کو چاہیے اور جب اس کو ہم دے دیتے ہیں لو بیٹا یہ سید لے لو تو اس چیز کو اٹھا پہ فیک دیا تو فیک دے گا یا پھر تھوڑی دیر وہ سے توڑ دے گا یہ بچہ اتنا روتا رہتا ہے اتنا ریٹیبل رہتا ہے کہ کسی بھی چیت سے شاند نہیں ہوتا ہے یہ دب ہی چپ ہوگا جب اسے ہم گودی میں اٹھا لیتے ہیں اور گودی میں اٹھا کے اسے اٹھا لاتے ہیں تو وہ چپ رہتا ہے جتنی دیر تک گودی میں رہے گا چپ رہے گا تو دوستو یہ بچوں کی بہت اچھی میٹسن ہے اس میٹسن کے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ون ایم پاور میں لے کے ہر پندرہوئے دن پر ریپیٹ کریے آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا ریزلٹ بل رہا ہے دوستو اس میٹسن سے دوسری میٹسن ہوتی ہے اسٹی بھائی سگریہ اسٹی بھائی سگریہ بھی بچوں کی اچھی میٹسن سابت ہوتی ہے پرونت ایک چیز اس میں دھیان دینے ہیں کہ اس میٹسن کو اس میٹسن کا جو بچہ ہوتا ہے اس بچے کو کیری کرنے کی اچھا نہیں ہوتی یا پھر گود میں لینے کی اچھا نہیں ہوتی یہ ریٹیبل ویسے ہی رہتا ہے یہ بڑوں لوگوں میں بھی بہت اچھی میٹسن ثابت ہوتی ہے اس میٹسن کی پیشن کا ایک بہت خاص سمٹم یہ ہوتا ہے کہ یہ گسے میں اکدم سے چلانے لگتا ہے ریسلسنس رہے گا ٹہلتا رہے گا اس پیشن کو ہمیشہ اس چیز کی پرواہ رہتی ہے کہ سامنے والا یا فلا آدمی اس کی بسے میں کیا سوچ رہا ہے یا لوگ کیا کہیں گے اور اس کا اگر جراسہ بھی برداست کسی نے اکمان کر دیا ہے کبھی بھی اس کے منمطبط بات نہیں ہوئی ہے تو یہ بلکل بھی برداست نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں میں یا ایسی کنڈیشن میں یہ میٹسن بہت اچھی ثابت ہوتی ہے دوستو نیکس میٹسن ہوتی ہے نکسومی کا نکسومی کا بہت اچھی میٹسن ہے گصے کے لیے یہ ایسی لوگوں کے لیے بہت اچھی میٹسن ثابت ہوتی ہے جو شراب پیتے ہیں جو دبلے پتلیں ہیں جن کا منٹرلی ورک زیادہ ہے ایسے لوگوں کے لیے اچھی میٹسن ثابت ہوتی ہے ایسے لوگوں میں ایک چیز بڑی خاص ملتی ہے کہ ان کا کوئی بھی اندیشن جو کہہ رہے ہیں وہی چیز ہونی چاہیے انہیں اپنی کسی بھی چیز کا برداست نہیں ہوتا ہے اگر کسی نے برود کیا ہے یا پھر کچھ شخصے سے ان سے کہہ دیا ہے تو یہ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ میں اس نے کہہ کیسے دیا میں اس کا تو بدلہ لے کر رہوں گا اسے چھوڑوں گا نہیں یہ چیز کو چیز دیماغ میں چلتا رہتا ہے یہ پیشن جب گسی میں آتا ہے تو بلکل اگر چیرہ لاغ ہو جائے گا اگر ریشلیسنس ہو جائے گا اگر سامنے آگیا وہ بیٹی یا آدمی آگیا تو اسے لڑ جائے گا جھگڑ جائے گا اسے مار دے گا اگر گسی میں ہے اور سامنے کوئی سامان پڑ رہا ہے اور سامنے کوئی سامان ہے مالی جیے تہل رہا ہے کرسی ہی آگئے کرسی پر لات مار دے گا کرسی کو پھیک دے گا اس طرح کے سمٹم ملتا ہے دوستو ایسی کنیشن کے لیے نقص ہونے کا بہت اچھی میڈسین ہے دوستو بہت اچھا فائدہ ملتا ہے نیکس میڈسین ہوتی ہے لائکو پوڈیوم لائکو پوڈیوم دوستو اس کا بھی پیشن دبلہ پتلا ہی ہوتا ہے بہت زیادہ ایریٹیبل ہوتا ہے اس کا گستہ ہمیشہ ناک پہ بیٹھا رہتا ہے ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ گستہ کرتا ہے سامنے والا نبی کچھ بولے تو اس سے گستہ خود کی گستہ نکال لیتا ہے اس میں چھوٹی سی بات کیلئے کرتا ہے کہتے ہیں کہ لائکو پوڈیوم کا جو پیشنٹ ہوتا ہے یہ اپنے ہاتھ میں ہاتھ میں کسی سیسکی نہیں بنتی ہے دوستو اس کرم میں لائچ میڈسین ہوتی ہے آئیوڈم آئیوڈم کا پیشنٹ جو ہوتا ہے دوستو اس کا گستہ بلکل آبیگ میں آتا ہے بیٹھا ہوا ہے باتیں چل نہیں باتیں چل نہیں ہیں اچانک سی گستہ آئے گا اٹھ جائے گا اٹھ جائے گا اور بیٹھ جائے گا بلکل شاؤٹنگ کرنے لگے گا چلانے لگے گا اور سامنے والے سے لڑائی کر لے گا ہاتھ آپائے ہو جائے گی اتنا اسی گستہ رہے گا کہ گلہ دوا دیتا ہے سامنے والے کی جان لینا چاہتا ہے کبھی کبھی تو پیشنٹ کو مار بھی دیتا ہے سامنے والے پیشنٹ کی جان بھی لے لیتا ہے اس کا خاص سیمٹم یہ ہے کہ یہ پیشنٹ کرنٹ ہی دیکھتا ہے پرزنٹلی کیا چلنا رہا ہے کیا ہے وہی اس بات سے مطلب ہوتا ہے اس کو اسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے جو میں حرکت کر رہا ہوں جو میں لڑائی کر رہا ہوں اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا یا پھر ہمیں کل اس کا کیا بھگتنا پڑے گا اس کا کیا ریزلٹ نکل کے آئے گا اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے دوستو ایسے پیشنٹ کے لیے آئوڈم بہت اچھی میٹسن ہوتی ہے دوستو چھوٹا سا میرا پریاس ہوتا ہے کہ آپ کو بیماری کو بھی سمیں بتاؤں اسی کرم میں میں نے آپ کو یہ بتایا آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک ضرور کریے اگر آپ نے میرا چینل ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریے فائدہ من جانکاری ہے اپنے دوستوں کے ساتھ جانے والی کے ساتھ گھر پریوار کے ساتھ جیدہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سیئر کریے وارسو پیس بوکی آپ سیئر کر سکتی ہیں اب مجھے اجازت دیجئے نمستے لائپ بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے